ایسے آجت سے تعلق تو فقط اتنا ہے کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو ایک ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جس کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تو ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونے سے بہتر ہے انسان خودکوشی کرے اگر انہی اسمبلی کے ترمیان میں سے کسی کو اٹھا کے آپ نے بنا دینا ہے تو سارے وہ ہی ہیں جن کے دور میں ڈان اٹیکس ہوتے تھے اور یہ دو میلاتے ہوئے پھر امریکہ سے ہڈی لینے چلے جاتے تھے قوم کی بیٹی کو فروخت کرنے والے تھے اور اس کے بعد اس کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھتی کب تک سود کی بنیاد پر ساری زندگی مکروز ہو کے بھگوڑوں کی طرح کرزے دیتے رہیں گے سر کب تک اپنی عزت کی نیلامی ہوتی لے گی چور کو چور نہیں بولیں گے ڈاکو کو ڈاکو نہیں بولیں گے جو شخصیت براجمان ہے نام ہے ان کا شہیر سیالوے بہت کم عرصے میں انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں میں جو ایک امانگ پیدا کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتے پاکستان نظریاتی پارٹی کے یہ چیرمین ہیں ان کو پارٹی بنانے کی کیا مسئیبت پیش آگئی یہ جوان جہان بندے تھے اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج کل کے ناظرین جو نوجوان ہیں وہ سیاست میں آنا گناہ سمجھتے ہیں سیاست میں کیوں آئے مجودہ سیاسی صورتحال کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم شہر بھائی سلام ورحمت اللہ پہلے تو یہ بتائیں ستائیس سال عمر ہے کھیلنے کودنے کے دن ہے بھائی یا آپ نے ایک سیاسی پارٹی بنا دی ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو آہا تو فور دیٹ ریزن ہم لوگوں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا یار وسیم بھائی مجھے بتائیں کہ ایک بندہ آٹھ دس سال سٹوڈنٹ پالٹکس میں محنت کرنے کے بعد ایک ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہ جس کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ٹانگیں کام پہ ٹانگ تھی ہیں تو ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونے سے بہتر ہے انسان خودکشی کرے یا اپنا پلیٹ فرم بنا کے لیکن ان کے محل کی غلامی اور اپنی خودداری پر سمجھو ہوتا ہم لوگوں سے نہیں ہوتا تو پھر ہم نے یہی سوچا اپنے ساری ٹیم کو لے کے ہم نے پلیٹیکل پارٹی بنائی کہ بھئی یہ کب تک پہلے ان کی غلامی پھر ان کے پیو دادے کی غلامی پھر ان کے پیو دادے کی غلامی یہ جدی پیش ہے گلام ابن غلام ابن غلام نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں ہم نے کوئی نواب دانے نہیں بھیجتا کہ ہم لوگ اس کے پیچھے جا کے اپنا ضمیر بھیجنا شروع کرتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت عمران خان صاحب بڑا وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اس وقت وہ گھبرا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں گھبرا رہے ہیں یا ہمیشہ کی طرح وہ کوئی نہ کوئی سرپرائز کریں گے دیکھیں اس وقت یہ کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا لیکن ایک چیز میں ضرور بتانا چاہتا ہوں اگر آلٹرنیٹ کے طور پہ اس وقت کوئی اچھی خاصی عوامی پذیرائی لے کے بیٹھا ہوا ہوتا جس کے پاس اچھی سیٹیں ہوتیں اور وہ بندہ محب وطن ہوتا تو میں ضرور خان کے مخالف اس کی حمایت کر لیتا لیکن جب سارے چور اچھا کے بیٹھے میں ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس گورنمنٹ کو ابھی ڈی ریل کر کے آپ کسی اور کو اٹھا کے لے ہیں انہی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یا تو کرائیں پورے فل فلیچ الیکشنز تو پھر ٹھیک ہے ہم آمنا سامنا کرنے کو تیارنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اگر انہی اسمبلی کے درمیان میں سے کسی کو اٹھا کے آپ نے بنا دینا ہے تو یہ تو سارے وہ ہی ہیں جن کے دور میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اور یہ دو محلاتے ہوئے پھر امریکہ سے ہڈی لینے چلے جاتے تھے یہ تو وہ ہی ہیں جو قوم کی بیٹی کو فروخت کرنے والے تھے اور اس کے بعد اس کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے یہ تو وہ ہی ہیں جو جب کارگل میں مشرف بہت آگے جا چکا تھا اور یہ کسی کے کہنے پر یہ انہوں نے بیک آف کر دیا تھا یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے جی تی وی جنگے ہمیں ہروائیں ہیں ٹیبل پہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کسی نے میسٹر ٹینٹ پرسنٹ بن کے قوم کا خزانہ لوٹا کسی نے تب بیماری کا بہانہ بنایا جب اس کے ووٹرز کو اس کی ضرورت ہی ووٹر جیل میں تھا اور خود بدبخت باہر مرے پڑے ہوئے تھے جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے جنازوں پہ آنے کو تیار نہ ہونا وہ لوگ قوم کا دکھ درد نہیں سمجھتے ایک ڈاکو تھا ڈاکو تھا فرار تھا پولیس نہیں پکڑ پا رہی تھی تو اس نے پولیس کو کہا کہ میں خود گرفتاری دے دیں گا لیکن میری ماں دے جنازے تو میں نے انہیں نہیں روکنا وہ آیا اس نے جنازہ پڑھا اور کہتا ہے یا لوگ گرفتاری وہ ڈاکو ان سے زیادہ غیرت مند تھا ان چوروں سے اور میں کیا کہوں کہ یہ ان کو اٹھا کے ان لوگ کے پٹھوں کو پھر حکومت میں بٹھایا جائے سوری عدم اعتماد کی تحریک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے عدم اعتماد کی تحریک کہ ایک سال پہلے آتی تو مجھے بھی حکومت پہ بڑا غصہ تھا میں تقریریں بھی کرتا دھرنے بھی دیتا نعرے بھی لگاتا کہ دفع کرو ان سارے لوگوں کو لیکن اس وقت عدم اعتماد کی تحریک آنا جب آپ یہ بولیں کہ جناب absolutely not اس وقت عدم اعتماد کی تحریک آنا جب آپ بولیں کہ جناب ہم تمہارے غلام ہیں اس وقت عدم اعتماد کی تحریک آنا جب آپ بولیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے تمہارے باپ کی نوکری نہیں کر رہے ہم لوگ اور پھر عدم اعتماد کی تحریک آنے کہ اگلے دنی امریکی سفیر کا ایک بڑی سیاسی جماعت کے گھر آکے کھانے پہ شرکت کرنا تو اس کی دوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں سر اگر تو اگر اس وقت خان ناکام ہو جاتا ہے ڈیٹھ سال بعد الیکشن میں آئے تو ہم آمنے سامنے ہوگے لیکن اس وقت اگر یہ ناکام ہوتا ہے امریکہ کو یورپ کو آنکھیں دکھانے کے بعد یوکرین کے معاملے میں یہ بولنا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہم اپسٹین کر رہے ہیں ہمیں جو صحیح نظر آئے گا وہ کریں گے اور پھر یہ بات کر دینا کہ ہم کسی کے بلوگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں ہم اپنا مسلمانوں کا اپنا بلوگ بنائیں گے پھر 23 مارچ کی پریٹ میں جناب سعودیہ کا بھی فوج کا دستہ آ رہا ہے اور ترکی کا بھی آ رہا ہے اوزبکس کا آزربائیجان کا بھی آ رہا ہے بہرین کا بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کوئی بڑا پلان سوچ کے بیٹھے میں تو ایسے موقعے پہ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو اگلے بیس سال تک کوئی امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھائے گا جو بھی وزیراعظم بنے گا اسے پتہ ہوگا کہ ہم اگر آئیں گے آنکھیں دکھائیں گے آگلے دن جائیں گے جس طرح مومر کذافی گیا یا صرف رفاد گیا بھٹو گیا زیا گیا صدا محسین گیا اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ ٹور دیں گے ناظرین اکرم بریسگیر پاکو ہن کی یہ ہمیشہ ہی سیکریت رہی ہے جب بھی کوئی لیڈر اٹھتا ہے اسے اڑا دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یا تو لٹکا دیا جاتا ہے یا پھر جہاز میں اڑا دیا جاتا ہے ابھی عمران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم ہے نیشنل لیڈر تھے لیکن ان کی پچھلے ساڑھے تین سال کی کارکردگی دیکھی جائے اب یہ انٹرنیشنل لیڈر بن چکے ہیں ہمارے اپنے کب سمجھیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ خان صاحب کا اس میں اپنا قصور ہے دیکھیں ابھی تک میں نے ان کی فیور کی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ویک پوائنٹس کے ہیں انہوں نے لیا ہر قسم کے چور ڈاکو اور چکے کو اور سمجھا کہ شاید یہ ادھر آکے باوضو ہو چکا ہے لوٹا لوٹا ہوتا ہے ٹیشو پیپر ایک بر استعمال ہو جائے تو دوبارہ استعمال ہوئے گا تو آپ کا جسم گندہ کرے گا وہ استعمال شدہ ٹیشو پیپرز جب آپ نے اپنے پلیٹیکل پارٹی میں لیے تو اس گندی مشلی نے پورے طال آپ کو گندہ کر دیا اس گندی مشلی نے پھر پورے پورے دھڑے بنا لیے اب وہ دھڑے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے جب پلیٹیکل پارٹی پاکستان نظریاتی پارٹی بنائی تو ہم نے کہا ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو خان کر رہے ہیں ہمیں پارٹی کے شروع میں ہی نظر آگئے کہ فلاں فلاں بندہ ہمیں کرپشن میں انوالو نظر آ رہے ہیں طریقے سے سائیڈ لائن کرو لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ اگر ایک چھوٹے چور کو رکھ دیں گے نا اپنے ساتھ کل کو بڑا چور بھی آپ کو رکھنا پڑے گا پہلے دن سے کہیں کہ نہیں یار ہماری دو چار جلسے ہی ضائع ہوں گے ہمارے دو چار سینئر میمبر ضائع ہو جائیں گے شلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کریکٹر لیس آدمی ہے نوٹ الاؤٹ کرپٹ ہے نوٹ الاؤٹ زانی شرابی نوٹ الاؤٹ اور جو بندہ پاکستان کے معاملے میں مخلص نہیں ہے اس کے آئین کو نہیں مانتا نوٹ الاؤٹ آج آپ اگر کامپرامائز کرنا شروع ہو جائے نا تو کل آپ ضائع ہیں جس رخان ضائع ہو گیا بچارہ انٹرنیشنل سٹیچر پہ آنے کے باوجود ضائع ہو گیا پھر اس نے بتایا کہ جی ہم نوکریاں دیں گے ہم گھر بنا کے دیں گے ہم تو جھوٹ بولا نا قوم کے ساتھ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے ہم ترقیاتی کام کرنا دور کی بات جو ہو رہے ہیں انہیں بھی روک دیں گے انشاءاللہ سڑک بن رہی ہے رستے میں روک دیں گے ہم کہ بس آگے نہیں بنے گی پہلے یہ جو سڑک کا بقیہ پیسہ ہے نا جو فنڈ ہے سارا اکٹھا کرو سارے ترقیاتی پروجیکٹس کا ان کو اٹھا کے ملک کا کرزہ اتارو کب تک سود کی بنیاد پہ ساری زندگی مکروز ہو کے بھگوڑوں کی طرح کرزے دیتے لیں گے سر کب تک اپنی عزت کی نیلامی ہوتی لے گی کب تک دنیا ہمیں آنکھیں دکھاتی لے گی اور ہم ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے جھکے رہیں گے چور کو چور نہیں بولیں گے ڈاکو کو ڈاکو نہیں بولیں گے فیرون کو فیرون نہیں بولیں گے دہشتگر کو دہشتگر نہیں بولیں گے سارے الزام اپنے اوپر لے لیں گے کیونکہ ہم مکروز ہیں نواب کا جو مزارہ ہوتا ہے وہ نواب کے قتل کو بھی اپنے سر لے لیتا ہے تو ہم اب نواب کے مزارے ہیں اس وقت ناظرین پروگرام کے آخر میں شہید سیالوی کا وقت بہت قیمتی ہے اور میں نے ایک دفتر میں ان سے ٹائم لیا ہے مجھے بس آخری یہی سوال پوچھوں گا ستائیس مارچ جلسہ کر رہے ہیں خان صاحب اور اٹھائیس مارچ کو عدم اعتماد کی تیرکی ووٹنگ بھی ہے ایک میں سمجھتا ہوں اگر آپ دو منٹ کے اندر اس پر مفصل روشنی ڈالنا چاہئے تو میں اس پر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گھر میں دو بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے ایک جیتا ہے دوسرا نہیں ہارتا کوئی ہارتا ہے تو وہ ماں ہارتی اور وہ ماں ریاست ہو اور ریاست ہے ماں ہے تو ماں کو شکست نہیں دینی چاہیے اور اس وقت جو ماں کو ہرانے پر طلبے ہیں میں انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تحمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے اور خان صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دے دیا اگلے ڈیٹھ سال کا تو فواد چودری اور ایک خاتون منسٹر آپ کے ساتھ ہیں ایک دو اور ان الیکٹڈ منسٹر آپ کے ساتھ ہیں ایک اور کراچی والے صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں ان پر ذرا نظر سانی کر لی جئے گا ورنہ اگلی بار ہم لوگ انڈائریکلی بھی آپ کی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ ہم اگر حمایت کرنے تو پاکستان کے لیے حمایت کر رہے تھے آپ کے لیے نہیں کر رہے تھے نئے انصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو یہی مٹی اُبرتی ہے یہی ذرے سمرتے ہیں کیمرامین عرفان اسلام کے ساتھ وسیم حاشمی اسلام آباد